پہلا حصہ کہ کیا اسلام میں معافی نہیں ہے تو معافی تو قرآن میں حدیث میں بہت ساری باتیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلْيَافُوا وَلْيَسْفَحُوا مَافْ کرو اور درگزر کرو اللہ تُفْحِبُونَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ پسند نہیں کروں گے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم معاف کرو تم درگزر کرو حقف کرو اوورلوک کرو واللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ ہے اسلام کی تعلیم اور صحیح بخاری کی حدیث سے پرافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمُوا لَا يُرْحَمُوا جو معاف نہیں کرتا اس پہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا خود عمل کیا جو قرآن کی آیت ہے اِدْفَا بِلَّتِهِيَا پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست دشمن بن جائیں گے قریبی دوست تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ قرآن کی تعلیم ہے اور آپ پریکٹیکلی دیکھوں گے تو آٹھ ہجری کی بات ہے مکہ کے لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی خود کوشش کی تھی سب نے مل کر سب قبیلے کے لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی کوشش کی تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو ٹورچر کیا بدر کی جنگ میں سب کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے اہود کی جنگ میں آئے تھے جنگ یہ خندق میں آئے تھے پورے بڑے الائنس کے ساتھ میں آئے تھے پورے شہر مدینہ کے شہر کو گیو لیا اب یہ لوگ آٹھ ہجری میں یہ لوگ پورے رحموں کرنے پہ تھے مکہ شہر فتح ہو چکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ایک ایک کو پکا پکا کے بدلہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا 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 انہوں نے معاف کر دیا اور کیا کہا یہ وہ دن ہے جو رحم والا دن ہے رحم کرنے والا دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے قریش کو عزت دی ہے یعنی ایک یہ تھا کہ ظلیل کر کے معاف کرتے ہیں کہ جاں معاف کر دیا لیکن ایک تھا کہ کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس دن عزت دے رہا ہے اور معاف بھی کیا اور عزت بھی دی ایسی چیز کہاں ہوتی یہ ہے پریکٹیکل مثال اسلام کی جب آپ نے کہا معاف کرنا نہیں سکھاتا ہے تو یہ چیز میں نے پہلے واضح کر دیا